سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے یقین دلائے ہے کہ وقلہ برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے مضبوط تعلقات خطے میں امن اور خوشحالی کے زامن ہیں سینٹ کو آتھ بتایا گیا کہ دیامیر بھرد بھاشا ڈیم اور دازو ڈیموں کی تعمیت کے لیے بجٹ میں سو عرب روپے رکھے گئے ہیں اور آج دہور میں پاکستان سپر کبرڈی لیگ کے چار میچ کھیلے جائیں گے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وقلہ برادری عدالت نظام کو مضبوط بنانے اور عوام کو فوری اور سست انصاف کے فراہنی کے لیے کردار ادا کرتی رہے گئی وآج اسلام آباد میں راولپنڈی بار اور ہائی کورڈ بار ایسوسیشن راولپنڈی کے ایک وقت سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم نے ملک میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے وقلہ برادری کی جدوجہد اور قربانیوں کو سرہا انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے مسئل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی صدر ممنون سین نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے فعل تعلقات قطعے میں امن اور خوشحالی کے زامن ہیں آج اسلام آباد میں ترکی کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل حلوز کی ایکر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی نے کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے گزشتہ تین سال کی کامیاب نہ ہونے والی تمام ذریعہ لتوا حج درخواستوں کو قرآن دازی کے بغیر کامیاب قرآن دے دیا گیا ہے آج اسلام آباد میں نیوز کونفر سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا کہ اس مقصد کے لئے دس ہزار کا کوٹہ مختص کیا گیا تھا تاہم وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق تمام بارہ ہزار دو سو سیتیس درخواست گزاروں کو کامیاب قرآن دے دیا گیا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ دس ہزار کے کوٹے کے مقابلے میں اسیس سال سے زائد عمر کے چار ہزار دو سو بیاسی درخواست گزاروں کو بھی کامیاب قرآن دیا گیا ہے سینٹ میں آج بھی اگلے مالے سال کے لئے بجر تجاویز کے بارے میں پیحس جاری رہی سینٹ کے اجلاس کی مزید تفسیر ریڈیو پاکستان نسام آباد کے نمائندے زاہد حمید کی اس ریپورٹ میں سینٹر محمد عجوب نے کہا کہ تھوست پالیسیوں اور سادگی کا راستہ اپنا کر ہی ہم ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں مشتاق احمد نے کہا کہ قبائلی عوام کا احساس محرومی دور کرنے کے لئے حکومت فاتح کے لئے ترقیاتی پیکج کا اعلان کرے نزد صادق نے خواتین کو با اختیار بنانے کے لئے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو سرہا محمد علی شاہ جمہورٹ نے بلواسطہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوگی خانزادہ خان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیوم لیوی میں اضافے کو واپس لیا جائے نکتہ اعتراض پر حضب اختلاف کی رہنما شریح ریمان نے کہا کہ پانی کی کمی پر قابو پانے کے لئے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے وزیر مولکت برائے خزانہ رانہ محمد افسل نے حضب اختلاف کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دیامیر بھاشا اور داسو ڈیمز کی تعمیر کے لئے سو ارب روپے رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی کے پیشے نظر کالا باغ ڈیمز جیسے منصوبوں پر بھی بات چیت ہونی چاہیے قادر حضب اختلاف سید خوشید شاہ نے آج قوم سمنی میں بجرد دو ہزار اٹھارہ انیس کے بارے میں بحث محصر لیتے ہوئے کہا کہ بالیمنٹ مالدست ادارہ ہے اور ہر ایک کو اس کا تقدس پر قرار رکھنا چاہیے حادی شاہ گل آفید نے کہا کہ ہمیں اپنی برامدات میں اضافہ کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لئے ہمیں ہمسائے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہیے پیپلز پارٹی کے رکنے سمجی ڈاکٹر ازرا افزل نے کہا کہ تیل پر لیوی ٹیکس میں اضافہ سے پرٹولیم اسنوعات کے قیمتوں میں اضافہ ہوگا جس سے غریم آدمی پر بوجھ بڑھے گا سیکرٹی خارجہ تہمینہ جنجوہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کی کانسل کے پیٹالیس نجلاز میں پاکستان کے وفد کے قیادت کریں گی جو کرڈھاکہ میں شروع ہو رہا ہے ادھر بنگلدیش کی حکومت نے اسلامی تعاون تنظیم کے وفد کے سربراہوں کو کوکس بازار کا دورہ کرائے جہاں روہنگیا پناہ گزینوں کا سب سے بڑا کیمپ ہے سیکرٹی خارجہ نے پناہ گزینوں سے بات چیت کی اور انہیں مشکل کس گھڑی میں پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلائی محسور کے مسلمان حکمران بادشاہ نصیب الدولہ سلطان فتح بہادر صاحب ٹیپور ٹیپو سلطان کی آج دو سو اٹھاروہ یوم شہادت منائے جا رہا ہے لہور میں آج پاکستان سپر کبرڈی لیگ کے چار میچ کھیلے جائیں گے پہلا میچ شام ساڑھے چھے بجے گوادر اور لہور کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں شام پونے آٹھ بجے گجرات کا مقابلہ کراچی سے ہوگا تیسرے میچ میں رات نو بجے پشاور کا مقابلہ فیصل آباد سے جبکہ رات سوہ دس بجے کھیلے جانے والے چوتھے میچ میں اسلام آباد اور ملتان مد مقابل ہوں گے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی برہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں